السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البقرآن آیت نمبر 262 اور 233 سامعین اکرام اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کے اندر صدقہ کرنے والوں کے فضائل کا ذکر کیا ہے اسی طریقے سے صدقہ کرنے کے آداب کیا ہیں ان آداب کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کئی ایک مسائل اس آیت کے اندر ہیں جنہیں ہم تمام لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ جو بھی صدقہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں کریں وہ سارے صدقات ہمارے قبول کر لیے جائیں برباد نہ ہوں نمبر ایک اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر صدقہ کرنے کے فضائل ذکر کیے ہیں نمبر دو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر کچھ آداب بتلائے ہیں اگر ان آداب کا ہم خیال رکھیں گے تو ہمارے صدقات قبول کیے جائیں گے اور ہمیں عجر عظیم سے نمازہ جائے گا وہ آداب کیا ہے نمبر ایک یہ اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم صدقہ کرتے ہو اگر تم کسی پر احسان کرتے ہو یا کچھ تم کسی کو نماز دیتے ہو تو اس پر تم اسے احسان مت جتلاو اور نہ ہی تم اسے تکلیف دو اللہ رب العالمین کا احسان جتلانے سے روکنا اور تکلیف پہنچانے سے روکنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان صدقہ کرنے کے بعد میں کسی پر احسان جتلا دے یا اس کو تکلیف پہنچا دے تو اسے صدقہ کرنے کا جو عجر ہے وہ نہیں ملے گا بلکہ آگے کی آیتیں آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کہہ دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعدا اے لوگو تم لوگ اپنے صدقات اور خیرات کو احسان کے ذریعے سے یا تکلیف پہنچا کر کے بربات مت کرو تباہ مت کرو اس پر تمہیں کچھ بھی عجر نہ ملے ایسا تم کام ہرگز مت کیا کرو آج ہم دیکھیں اپنے سماج اور معاشرے کے اندر ہمارے بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ دے دیں کسی پر احسان کر دیں تو بعد میں وہی شخص کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے تو جا کر کے کہہ دیتے ہیں چار لوگوں کے سامنے کہ اس کی پہلے کیا حیثیت تھی میں نے ہی اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیا پہننے کے لیے کچھ کپڑے دے دیئے تب جا کر کے یہ معاشرے میں جینے کے لائک ہو گیا اب آپ بتائیں کہ آپ نے اس شخص کو تکلیف پہنچایا کی نہیں تکلیف پہنچایا لوگوں کے سامنے اس کی عزت کیا رہ گئی آپ نے تھوڑے سے وقت میں اس کی عزت کو مٹی میں ملا دیا لیکن یاد رکھیں یہاں پر آپ نے اس کی عزت لی ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں بچ نہیں سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین قسم کے افراد ایسے ہیں کی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے گفتگو نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے جانب دیکھے گا اور نہ ہی ان کا تذکیہ کرے گا اب آپ سوچیں اللہ رب العالمین گفتگو بھی نہیں کرے گا اللہ رب العالمین رحمت کی نظر سے اس شخص کی جانب دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی اس شخص کا تذکیہ کرے گا وہ تین کون لوگ ہیں نمبر ایک صدقہ کر کے احسان جتلا دینے والا صدقہ کیا اس کے بعد میں احسان جتلا دیا نمبر دو شراب کا عادی شخص مستقل شراب پیتا تھا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا نمبر تین جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنا مال بیچنے والا تو ایسے لوگوں کے اطرف اللہ رب العالمین نہیں دیکھے گا اس وجہ سے میرے بھائیو کبھی بھی صدقہ کرو تو احسان مت جتلاو ورنہ اس صدقے کا جو عجر ہے وہ ہمیں نہیں مل پائے گا اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا قول معروف و مغفر یا تو بہترین بات کہہ دو یا تو معاف کر دو کیا مطلب آیت کا کوئی سائل آپ کے گھر آ گیا آپ سے کچھ ماغ رہا ہے اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ دے دیجئے اور اگر نہیں ہے کچھ تو کیا کہہ دیجئے نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ اسے واپس بھیج دیجئے اور کہہ دیجئے میرے یہاں کچھ نہیں ہے آج معاف کر دیجئے بہترین بات کہہ کر کے اسے آپ لوٹا دو لیکن اسے دلی طور پر تکلیف نہیں پہنچانی ہے و مغفیرہ کبھی سائل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سہی نہ ہو آپ نے انکار کیا کچھ نہیں ہے غلط انداز میں وہ آپ سے گفتگو کرنے لگ جائے آپ کو سخت سست کہ جائے تو ایسی شکل میں آپ کو کرنا کیا ہے لڑنا نہیں ہے جواب نہیں دینا ہے اسے معاف کر دیجئے نظر انداز کر دیجئے کیوں اس وجہ سے میرے بھائیو حالات کے عدلنے بدلنے میں الٹلے پلٹنے میں دیری نہیں لگتی ہے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بلڈنگوں میں اور محلات میں رہتے تھے آج ان کے پاس جھوپڑی تک میسر نئی رہنے کے لیے اور کتنے لوگ تھے جھوپڑیوں میں زندگی گزارتے تھے آج آلی شان محلات میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے بہترین بات کہہ دینا اور معاف کر دینا یہ اسے صدقے سے بہتر ہے جیسے صدقے کے بعد انسان کیا کرے سامنے والے کو تکلیف پہ جاتے اس سے بہتر ہے کہ انسان کیا کرے بھلی بات کہہ دے اور اللہ رب العالمین نے آخری بات کہا واللہ غنی حلیم اور اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور برد بار ہے بے نیاز کس بات کا ہے اللہ رب العالمین ہمارے صدقات و خیرات کا محتاج نہیں ہے وہ پوری دنیا کو کھلاتا ہے پوری دنیا کا انتظام وہ کرتا ہے وہ ہمارے صدقات کا محتاج نہیں ہے اور اسی طریقے سے وہ حلیم ہے برد بار ہے وہ کبھی بھی ہم سے کوئی بھی گناہ ہو فوراً ہمارا معاخضہ اس پر نہیں کرتا ہے فوراً اپنے عذاب سے دوشار ہمیں نہیں کرتا ہے وہ ہمیں محلت دیتا ہے وقت دیتا ہے تاکہ ہم اپنے احوال کی اشلا کر لیں اس وجہ سے میرے بھائیو خلاصِ گفتگو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کریں تو پہلی نمبر پر پوری اخلاص کے ساتھ صدقہ کریں دوسرے نمبر پر احسان نہ جتلائیں تیسرے نمبر پر سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچائیں صدقہ کر کے ہم بھول جائیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ ہم تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو قبول فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن